میں آج بھی یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر قوم کا موٹ آج جو ہے اگر آج کوئی معورہ آئیں قدم اٹھائے گا آج ہمیں کو جیلوں میں بند کرے گا تو قوم اس کے لیے تیار ہے کہ قوم کسی دباؤ کو قروم نہیں کرے گی جیل کے دروازے توڑ کر بھی اپنی ہیروز کو اپنی مسلموں کو اپنی جماعت کے لیٹوں کو لوگ نکالنے کے لیے تیار کرے ہیں لوگوں کی حضرتی نہ بتاستی میں کہہ رہا ہوں کہ آگر اگر آج نواز شریف پاکستان نہ ہے اور آج اگر نواز شریف نے سچنا سب کچھ کہہ لیا اور نواز شریف کو آپ سارا سچ کہنا پڑے گا اور کریئے کیے بغیر جماعت جو ہے یہ تو اپنی جماعت جماعتیں تو بھی جماعتیں ٹوٹتی رہتی ہیں ٹوڑی جاتی رہتی ہیں اگر وہ ایک ریاست خدا نہ خاصتہ خطرے میں ہو تو وہ کبھی بھی اگر موقع ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو بچایا نہیں جا سکتا جماعت چھوٹی چیز ہے ریاست کو بچانے کے لیے نواز شریف کو آنا پڑے گا آنا چاہیے آئیں گے مگر یہ ضرورت ہے دو کہ بند قمروں میں دیئے ہوئے خیسرے جو ہیں اگر کوئی کہتا ہے جس کا کوئی وہ جواب نہیں دے سکتا کہ کوئی ایک فیصلے کو کوٹ کر کے کہے کہ یہ فیصلہ اس کے اقلاق بند قبل انہیں ہوا ہے مگر ہم بے شمار فیصلے جو نواز شریف مریم نواز شریف نے خلاف آئے ہیں وہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے فیصلے آئے ہیں جو آئی ان قانون سے ماں ماں تھی ہم پھر بھی آگے چلنے کے لیے تیار ہیں اس شرط پہ کہ جب تک آپ کسی کو لابنا کسی کے ذریعے آپ تمہوں میں ادائے میں خدا مخواستہ وہ لانے کی کوشش میں ہے اور اگر آپ وہ جو فانن فنڈنگ کیس ہے اگر اس کا فیصلہ ٹائمینگ کے مطابق انہوں سے کیا جائے گا آپ وقت پہ نہیں کیا جائیں گے اگر پنچائتے ہوں بھی ادائوں میں تو پھر آئیں کہاں ہے قانون کہاں ہے پھر ادائے ادائے ان کے فیصلے انڈیپینڈڈ کہاں ہیں پھر عذابانہ فیصلے کہاں ہیں میں تو عمر کے اس حصے بھی ہوں مجھے اس پاکستان نے بہت کچھ دیا میری پہچان ہے یہ پاکستان مجھے عزت دی اس قوم میں میں عمر کے حصے میں جس میں ہوں میں سب کچھ کہنا چاہتا ہوں اور میں یہ خیال ہوں کہ جماعت کے اندر بیٹھ کے کچھ چیزوں یا ڈسکس ہونا ضروری ہے وہ جماعت کے پیر خواب پہ ہم کریں گے مگر چند دنوں کے بعد دیکھ پریس کانفرنس میں آرہ کروں میں سارا سچ کہنا چاہتا ہوں میں سارا سچ کون کے لیے اپنے لیے نہیں میرے پر مقدمات بنایں بناتے رہیں میری باردہ پر مقدمات بناتے رہیں آج بھی کھانے میں ہوں میں نے تین ماہ میں کوئی ریف نہیں لیا نہ ہوں گا مگر میں اس قوم کے لیے اس ریاست کے لیے دربان ہونے کے لیے تیجار و حرمت دیا اور یہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہوں میں خوشی سے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی سب کام نہیں ہے تو راضی ہو راض ہو میں اس قوم کے لیے کہہ رہا ہوں اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ کل جو کچھ ہوا کچھ چیزیں ہیں جو آج نہیں نکایا کچھ دیموں کے بعد وہ ساری چیزیں ہوگا ہوں میں سوال کرتے تھے لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ آپ بتائیں کہ تین ماہ کے اندر آپ نے درجوں پارتی کی پریس کانفرنس کی وہ آکے مزرانی حکومتی نمائیتوں نے اور جب آپ حکومت میں نہیں جیتا بھی آپ نے یہ باتیں کی کہ بھرا بیپی درج ہے نامینی سائتہ درج ہے یا وہ سارے کا سارا سامان جو آپ اپنی کنا جاتا ہے تو آپ نے تین ماہ میں اگر آپ اس پر کوئی ہاتھ ڈالیا تو وہ بتائیں سبوت کے ساتھ بتائیں آپ اگر باتیں ہی کرتے تھے تو یہ نامنشت اکام ہوتا باتیں کرنا کھائیں حکومت میں آنے کے بعد آپ پر وہ ہاتھ ڈالنے سے یا وہ اجازت آپ نے کس سے لینی تھی جو آپ کو اجازت لینی تھی اور پھر لوگ سواہ لگتے تھے آپ وہ کہتے تھے کہ بھائی امنان خان اگر کہہ رہے ہیں کہ بند قبروں میں خواد چوڑری اگر کہہ رہے ہیں بند قبروں میں ججیز اور جنرل فیسر کرتے ہیں آبر بھائی جائے تو پھر کیا یہ فیسر جو کہتے ہیں کیا نواز شریف اور مریم نواز شریف کے خلاف فیسر نہیں آئے اور اگر آئے ہیں تو آپ حکومت میں ہیں آپ کیوں نہیں بتائیں اور اگر حکومت میں ہونے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پچھلی زیارتیوں کو بھلا کر ریاست کے لئے آگے پڑھنا چاہتے ہیں بھئی آپ آکے بڑے اچھی بات ہیں کسی سے انتقام نہ لینا کسی سے کوئی اپنا بدلہ نہ لینا لیکن آپ کو یہ عمام میں نہیں دیا آپ کا عمام میں لیکن لوگوں نے ستر سالوں میں لندیاں کی تباہی و پڑھوا دی کی تباہی و پڑھوا دی کی آپ ان کو ملے لڑکا دیں آپ کو یہ مینڈیٹ نہیں ہے حکومت میں بڑھ کو یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ جس شخص نے بیس سا بے پڑھا تقریفیں اٹھائیں بے پڑھا عزیت سہی بے پڑھا جلیں کٹیں ہائی جیٹر بن گیا اور اس شخص نے ملے کا دفاع کا کامل تسکیر نہیں بنا دیا اور اس کو آئی جیٹر اس کے قبلے بٹا دیا اور ہم نے سوال دیا ہم سے کہ بھائی جس نے سی پیک دیا اس کو آپ نے لاہر کا یاد کر دیا اور جو کوئر عمران خل کے خواد جوڑی کے بندگور میں پیسے ہوتے تھے آپ نے تین ماہ کے اندر اس کا مضابہ کیا کیا ہے ہمیں ہمیں سوال موسیقی